الحمدللہ، الحمدللہ وحدہو، صلات و السلام علیہم اللہ نبیہ بادہو، اما بعد میرے بھائیو دوستو بزرگ اور عزیزو اس وقت میں جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں اور جن حالات سے اس وقت میں عمد گزر رہی ہے بہت ہی زیادہ نازک حالات ہیں خاص طور سے دین کو لے کر اور دین کی محنت کرنے والوں کو لے کر جو پروپیگنڈا اور جو افواں ہیں اور جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے میرے خیال سے اس پوری صلی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا لیکن خیر جو بھی ہوا اس سے پہلے بھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بات کہی تھی کہ اس مشکل ترین حالات میں اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئے ہوئے ہیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے تو یہ بات اپنے پورے دنیا کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لئے خاص طور سے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کبھی تین نن لگایا ہو اور عام طور سے اس کیلئے وہ کہتا ہوں جس نے کبھی تین نن تو نہیں لگایا لیکن تین نن کا ارادہ تو کیا تھا یا اس کیلئے بھی جس نے اس کام کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ بھی دیکھا یا ایک دفعہ بھی اشتماعہ میں شرکت کی یا نہیں بھی گیا لیکن محبت کرتا تھا دعوت کے کام سے دین کے کام سے تو اس کیلئے پیغام ہے کہ جو بات ہمیں مرکزم الدین سے بنگلے والی مسجد سے جو تعلیم ہمیں دی جا رہی تھی بہت پہلے سے ان کے دادا پر دادا یا اور بہت پیچھے چلے جائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کیونکہ جو تعلیم بنگلے والی مسجد سے دی جا رہی ہے وہ کیا اور تعلیم نہیں حضرت جی مولانا صاحب صاحب جو بات بیان فرمائی ہے یہ کوئی آج کی بات دی یہ تو نبی کی بات ہے نبوت کی تعلیم کیا ہے علم نبوت کیا کہتا ہے رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کام کرنے والوں کو کیا اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کیسے اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستائے گیا بہت دکھ دیئے گئے بہت زیادہ سازشیں ہوئیں بہت زیادہ پروپیغنڈا کیا گیا پاگل کہا گیا دیوانہ کہا گیا مجنون کہا گیا اور اتنی زیادہ ذہنی اور دلی عذیت اور تکلیفیں دی گئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان عذیتوں کا مقابلہ صبر سے کیا حلم سے کیا درگزر سے کیا اور یہی تعلیم ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب دے رہے ہیں یا ان کے دادہ پر دادہ دیتے چلے آئے ہیں ہمیں کوئی اور تعلیم نہیں ملی بنگلے والی مزید کی چہار دیواری سے جو کچھ ہمیں تعلیم اور ہدایت دی جاتی رہی ہیں میں ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں اور عمل کرنے کیلئے پوری دنیا والوں کو خاص طور سے چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے وہ عاجم کے ہوں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے یورپ امریکہ افریقہ کے کہیں کے بھی ہوں اپنے عمل سے بتائیں کہ حضرت جی نے یا بنگلے والی مزید سے ہمیں کیا تعلیم اور کیا ہدایت دی جا رہی ہیں ان مشکل ترین حالات میں اور ان مخالفت کے ماحول میں اور اس افواہوں کے ماحول میں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کیا سبق دیا جاتا رہا ہے ہمارے لئے سب سے بڑا سبق ہے سبر کرنا اور درگزر کرنا سبر کرنا معاف کرنا درگزر کرنا انہیں نادان سمجھنا کیوں؟ کیونکہ نبوت کے علم کا جو خلاصہ اگر بنے گا نبوت کی بڑی صفات میں سب سے بڑی صفات ساری ہی صفات بڑی کمال کی ہیں لیکن بڑی صفات میں ایک جو صفات آتی ہے حلم ہے تحمل ہے بردباری ہے برداشت ہے سبر کرنا ہے جھیل جانا ہے پی جانا ہے سارے غم کو سینے کے اندر دفن کر دینا ہے یہ نبی کے ساتھ خود ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے دکھ تو ہوتا ہے جذبات مجروع ہوتے ہیں اور دل توٹی جاتا ہے چور چور ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بن نبوت والا علم یہ غالب ہوتا ہے جذبات پر علم غالب ہوتا ہے جذبات پر حلم غالب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا پیغام کیا ہے آپ سوچے میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے عمل سے بتائیں کہ نبوت والی علم سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے منگلے والی مزید سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے اور حضرت جی مولانا ساس ہمیں کیا تعلیم دیتے چلے آئے ہیں یا ان کے اکابرین دادہ پردادہ ہمیں کیا سمجھاتے چلے آئے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بیچارے نادان ہیں انہیں نادان جانے مشکل تو بہت ہوگا لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا اور یہ بات صحیح بات بھی یہی ہے آپ سوچیں تائف کے میدان ہم جب فضل اعمال کھولتے ہیں تو میرے خالصے شروعاتی حکایات صحابہ سے جہاں سے ہوتی ہے تو شروعاتی بھی قصہ آتا ہے کہ تائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائف والوں نے کیا کیا تھا کتنا زیادہ آپ کو عذیت دی کتنا زیادہ آپ کو لغولوہن کیا زخمی کیا پتھر برسائے خونم خون کر دیا اور آپ کو تین میل تک دوڑائے گیا فرشتے آسمانوں میں کھرام مچا ہوا ہے ماتن کی چادر رن لیے یہ حالت دیکھ کر فرشتے بھی گھورا رہے کیا ہوگا کیا ہوگا اور بس یہ حالات تھے اتنے سخت تلین حالات میں نبی کو کیا کرنا تھا نبی اگر بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو زمین انہیں نگل جاتی بجلیاں گل جاتی ان پر لیکن نبوت والے اخلاق نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم مغفر لقومین فإنہم لا يعلمون اے اللہ یہ نادا میں بیچارے انہیں نئی خبر یہ کیا کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہم مہدی قومین فإنہم لا يعلمون اللہ ان کو ہدایت دے دے ان مارنے والوں کے لیے ان زخم دینے والوں کے لیے ہدایت کے دعا کی ہے کتنا بڑا جگر ہوگا تو یہ جگر گردے کی بات ہے اگر آپ نبی پر ایمان رکھتے ہیں میں اور آپ نبی پر ہم ساری لوگ نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور نبوت والی علم پر اور نبوت والی حلم پر ایمان رکھتے ہیں نبوت والی صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم نبوت والی اس صفت کوئی اختیار کریں کوئی سامل کوئی اختیار کریں ان نادانوں کے خلاب بھی ہدایت کی دعا کریں اور خاص طور سے دعا کریں انہیں نادان جانے کی بیچارے نادانی میں کر گئے انہوں نے بہت زیادہ بدنام کیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا یہ بیچارے نادان ہیں انہیں نادان جان کر انہیں ایک جملہ بھی بدعا کا ہرگز نہ نکالیں ہرگز نہ نکالیں رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں بڑے بڑے آسمانی فیصلے فرمائے ہیں تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے جو صحیح فیصلہ کروانا ہے وہ ان نادانوں کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کروانے ہیں کہ ہر کام کرنے والا ساتھی اور ہر دنیا کا مسلمان اگر میری یہ بات پہنچ سکے میں تو چاہتا ہوں دنیا کا ہر مسلمان یہ بات سنے کچھ رییکشن پر رییکشن کیا جائے کچھ رد عمل کیا جائے لیکن نبی کا رد عمل کیا رہا ہے اور نبی نے کیا تعلیم دی ہے وہ زیادہ غالب رکھنے اپنے دماغ کے اوپر ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے ہمیں تو بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے وحد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا آپ کے دندانی مبارک شہید ہوئے آپ کو زخمی کیا گیا لہو لہان کیا گیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتھائیں ہاتھ اٹھائیں بدعا کے لئے جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے سنجبہ سے تو کام ہو گئے بس اب تو اللہ کی مدد آگئی لیکن رسول اللہ نے دعا کی تو یہ رسول اللہ نے مشکلوں میں تکلیف دینے والوں کے لئے ہدایت کی دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم نے حلقت کی دعا کب کرنی ہے ہمیں تو سب سے پر اکلام ہدایت کی دعا کرنی ہے کہ میں تو کہہ دماغ تین چار رمضان ہوا ہے جو بھی تین چار روزہ گزرا ہو ابھی ستائیس رمضان اور باقی ہیں میری دلی تمنا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر میری بات یہ سن سکتے ہوں افطار کے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے یا سہر کے وقت میں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اگر دو رکعت پڑھ کے یا نہ بھی اگر پڑھیں تحجد میں افطار کے وقت میں کھالی پیٹ پیاسے بھوکے اور گلس سوک راو ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے اور ساری دنیا کے لئے اور خاص طور سے ان بیچاروں کے لئے جنہیں نہیں خمری بیچارے اپنی نادانی میں بہ گئے روزی روٹی کا مسئلہ کہیں یا جو بھی بات کہیں ہم ان کے نادانی پر محمول کر دیں اس بات کو ان کے لئے تو خاص طور سے ہدایت کی دعا کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ہمیں حضرت جی مولانا ساتھ سامنے کیا تعلیم دی ہے اور ہمیں اخلاق اور زیادہ اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں اور زیادہ اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں جتنا زیادہ نبی کو دخ دیا گیا شدت الجہلی علیہ اللہ حلم اتنا ہی زیادہ نبی کا حلم بڑھتا رہا جتنی زیادہ جہالت آتی رہی اتنا ہی زیادہ نبوت والا علم اس حلم اس پر غالب رہا تو ہم کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان خاص طور سے جنہوں نے ان افواہوں کا بازار غنم کیا میں تو کہتا ہوں ان کا نام لے لے کر کے ان کی بچوں کا ان کی نسلوں کا سب کا نام لے لے کر کے ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوگا اور کتنی مشکل حالات ہوں گے کتنا دل پر بوجھ ہوگا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ان کی نجات کیلئے دعا کریں اللہ ان کی دنیا کی پریشانے بھی دور کرے اور آخرت کی بھی پریشانے دور کرے مشکل ہوتی ہے دل پر بوجھ آتا ہے میں نے ایک مثال سے اس کو میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے انہوں نے جانبوش کے مجھے کلپ بھیجے کہ مفتی صاحب آپ یہ سنیں حالانکہ میں سنتا ہوں تا نہیں ہوں لیکن جب میں نے اس کلپ میں سنا تو اس بیشارے نادان نے حضرت جی مولانا صاحب صاحب وہ امیر عالم شیخ الحدیث ولی کامل خانوادہ صدیق ابو بگر صدیق کی خاندان کا پھل مولانا صاحب صاحب کے بارے میں دو چار جملے بیچارے نادا نے صاحب کہا صاحب جاہل کہا صاحب کہا تو دکھ تو بڑا ہو رہا تھا دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی زیادہ محبت ہے کہ صرف صاد نام سن کر آگے پیچھے مولانا نہیں لگایا یا خالی صاد کہتا تو دل جل رہا تھا تو انہیں اندازہ کیا کہ صاحبہ اس وقت میں صلیح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سامنے سے مشرقین نے یہ دیمان لگائی تھی کہ نہیں محمد رسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے رسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے تو صاحبہ کو کتنا عذیت کتنی دلی تکلیف پہنچی ہوگی کتنا زیادہ دل دکھا ہوگا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہوگا رسول اللہ کا نام تو نہیں ہٹے گا حالکہ ہم تو کچھ بھی محبت کا تو ہم کیا کہیں ہم تو کہے بھی نہیں سکتے لیکن صحابہ جو نبی سے محبت کرتے تھے صحابہ مولانا صاحب 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 سے یا کسی اور اللہ وآلہ سے جو بھی محبت کرتے ہیں دلی محبت ہے اور محبت کی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے رہنماں ہیں پیشواں ہیں ان کے ذریعے سے ان کے خاندان سے ان کے محنت کو جو نبی سے محبت تھی اس کا تو کوئی مثال نہیں کوئی بدل نہیں تو صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ نہیں رسول اللہ تو نہیں ہٹائیں گے لیکن اس کے باوجود نبی نے حکم دیا کہ نہیں نہیں رسول اللہ ہٹا کر چلو محمد نے عبداللہ لکھو نبی نے خود نے اپنے ہاتھ سے پھر رسول اللہ مٹایا اور محمد نے عبداللہ لکھوایا تو دل دکھتا ہے دل دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور صحابہ عمرہ کرنے جا رہے تھے ایک بڑا اچھا کام کرنے جا رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں چلو محمد نہیں کریں گے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں بیتاللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں لیکن مان گئے بات کو اور نبی کی اطاعت کر گئے جذبات کو دبا دیا ہوش کو غالب نہیں آنے دیا حکم کو غالب رکھا نبی کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے نہیں کریں گے عمرہ اور اپنے آپ کو سمال لیا صبر کر لیا اس کے بدلے میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی جس کو اللہ نے قرآن بیان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَ مُبِينَا جس کو فتح مکہ کہتے ہیں تو اگر ہم یہ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے کرے تو یہ وقت ہے اپنی اخلاق کے ذریعے سے اللہ کو اور ساری دنیا کو ساری دنیا کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ہدایت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ ان بیشاروں کے لئے ہدایت کے فیصلے کر دے پوری امت کے لئے ہدایت کے فیصلے کر دے یہ میں ایک چھوڑا سا پیغام دا جو مرکن دام الدین کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں کام کرنے والوں کو خاص طور سے صبر کرنے کی اور ہدایت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین